بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی آفتاب اقبال صاحب پاکستان کی شاید وہ واحد پرسنیلٹی ہے جن کو ہر طبقے کے لوگ جانتے ہیں چاہے وہ مذہبی طبقہ ہو چاہے وہ طبقہ ہو جو انٹیٹینمنٹ کو پسند کرتا ہو چاہے وہ طبقہ ہو جو سیاست کو پسند کرتا ہو چاہے وہ لوگ ہو جو ہسٹری کے پسند کرتے ہو سٹوڈنٹس ہو ٹیچرز ہو ڈاکٹرز ہو پولیٹیشنز ہو عام لوگ ہو ہماری طرح کے وہ سب کے سب آفتاب اقبال کو جانتے ہیں ابھی سے نہیں بلکہ بہت عرصے سے شاید تقریباً دس پندرہ سال سے جانتے ہیں ان کا کیریئر ایک بہت بڑا کیریئر ہے ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی وی انڈسٹری کے اندر اب تو ڈیجیٹل میڈیا یعنی یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا پر بھی ان کا ایک بہت بڑا نام ہے آفتاب اقبال صاحب نے اپنے پروگرام میں آج سے دو تین دن پہلے پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بابر آزم کے اوپر بڑے ہی ننگے الفاظ کے ساتھ بڑے ہی خطرناک قسم کے الفاظ کے ساتھ تنقید کی اور اس تنقید کے اوپر ظاہر سی بات ہے بابر آزم نے کسی قسم کا ریسپونس نہیں دیا کیونکہ وہ نیوزیلینڈ کے ٹور میں مصروف تھے آج ہی نیوزیلینڈ کے ساتھ پاکستان کا میچ تھا اور بابر آزم نے بڑا زبردست پرفارم کیا تو میچ ختم ہونے کے بعد بابر آزم سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک جنرلس نے سوال کیا کہ بابر بھائی آپ کی اوپر آفتاب اقبال نے ایسے تنقید کیے تو آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے جس پر بابر آزم نے کیا کہا وہ آپ خود سن لیجئے بابر آزم نے کچھ اس طرح سے جواب دیا انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے افتاب اقبال میں تو بالکل جانتا ہی نہیں ہوں حالانکہ ایسا نہیں ہے بابر آزم تو کیا بابر آزم کے جو والد ہے وہ بھی افتاب اقبال کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں بلکہ میرے خیال سے بابر آزم افتاب اقبال کے سارے شوز تو نہیں لیکن بہت سارے شوز ان کے دھیک چکے ہوں گے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بہرحال یہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی بن چکی ہے بہت بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے مختلف کومنٹس پاس کیا جا رہے ہیں کچھ لوگ افتاب اقبال کے اوپر تنس کر رہے ہیں کچھ لوگ بابر آزم کے اوپر تنقید کر رہے ہیں مختلف قسم کی لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے میں افتاب اقبال کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے جتنے بھی جرنریسٹ ہیں جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو ہر شعبے کا ایکسپرٹ سمجھتے ہیں آپ ان سے پولٹیکس پر بات کریں جناب یہ کہیں گے کہ ہم سے بڑے سیاستدان ہی کوئی نہیں ہیں آپ ان سے معیشت پر بات کریں یہ آپ کو ایسے ایسی تعویلیں دیں گے کہ بتائیں گے جناب ہم دو سے تین دن میں پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اتنی بہتر کر دیں گے کہ پاکستان کی اکانومی یورپ اور برطانیہ سے بہتر ہو جائے گی ایسی ایسی تعویلیں آپ کو دیں گے تیسری اس کے اندر آپ ان سے ہیلس سیکٹر میں بات کر لیں ان کو ہیلس سیکٹر کا بھی پتا ہے آپ ان کے اوپر جو سوشل ہماری سٹیڈیز ہے اس کے اوپر بات کریں اس کے اوپر بھی بات کریں گے فوج کے اندر ہونے والے جو اپس اینڈ ڈاؤنز کے معاملات ہیں اس کے اوپر بات کریں اس کے اوپر بھی یہ کومنٹ کریں گے اور اس کے اوپر بلکل اپنے آپ کو ایک ایکسپرٹ کے طور پر پیش کریں گے یہ پاکستانی صحافیوں کی ایک بیماری ہے اور پاکستانی صحافت میں صحافیوں کی ایسی ٹریننگ کی ہی نہیں جاتی مطبع اگر ہم انٹرنیشنل اینکرز کو دیکھتے ہیں انٹرنیشنل جو ٹی وی کے جو کریکٹرز ہیں ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اپنی ایک فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہوتے اپنی فیلڈ سے ہٹ کر صرف بیسک باتیں کرتے ہیں میں آپ کو ایک سادہ سی ایکسپرٹ دیکھ کر یہ بات سمجھاتا ہوں کہ اگر میں گیمنگ کا ایکسپرٹ ہوں میں گیمنگ کا ایک بہت بڑا پلیئر ہے کمپیوٹر کے اوپر گیمنگ کرتا ہوں کمپیوٹر کی گیمنگ کے بارے مرے پاس بہت ساری معلومات ہوں گی ٹھیک ہو گیا لیکن اگر میں دیکھتا ہوں کرکٹ میں بھی انٹرسٹ لگتا ہوں تو کرکٹ کے بارے مجھے بیسک معلومات ہوگی جناب آج پاکستان اور بھارت کا میچ ہے بھارت کی بیٹنگ بہت اچھی ہے پاکستان کی بولنگ بہت زیادہ اچھی ہے پاکستان اتنے رنز اس سے پہلے بنا چکا ہے اور اس موسم میں اس سیچویشن میں یہ پوسیبلیٹیز ہو سکتی ہے لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں اس کے بالکل ڈیپ میں جا کے کومنٹس دوں اور میچ سے پہلے ہی میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ جناب آج یہ ہوگا اور اگر یہ نہیں ہوا تو میں اس کے اوپر جناب تیر برسانہ شروع کر دوں بابر آزم بھی ایک عام کرکیٹر ہے لیکن اس کی چل پڑی ہے لکھ محنت کرتا ہے اب وہ اس وقت جو ہے اپنے اروج کی بلندیوں پر ہے مطلب آپ دیکھیں بابر آزم کے حوالے سے کہ انٹرنیشنل پلیئرز جو ہے وہ کومنٹس کرتے ہیں سیکھتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی آفتاب اقبال صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بہت بڑے ہوسٹ ہے ایک بہت بڑے پروگرام کو چلا رہے ہیں پاکستان اور بھارت میں ایک بہت بڑا طبقہ ان کو سنتا ہے ان کو مانتا ہے ان کے فالوورز ہیں ان کے فین ہیں لیکن یہ اب اگر بابر آزم کے ساتھ ان کے کمپیرزن کی جائے تو بابر آزم کو دنیا میں جہا جہا کرکٹ کھیلی جاتی ہے وہ انگلینڈ ہو وہ زمبابے ہو وہ ویسٹ انڈیز ہو وہ آسٹیلیا ہو وہ نیوزلینڈ ہو تو ہر جگہ پر بابر آزم کے فینس موجود ہیں بابر آزم کو دیکھا جاتا ہے بابر آزم کو فالو کیا جاتا ہے تو ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے لیکن میں پھر سے یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے صحافیوں کے ہمارے جو تذیہکار پاکستان میں ہوتے جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ان کے اندر یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ وہ ہر فیلڈ کے اتنے بڑے ایکسپرٹس بن جاتے ہیں کہ ہر قسم کے فتوے دے دیتے ہیں پھر آفتاب اقباض صاحب ایک اتنے سینئر انکر پرسن ہے ایک اتنے سینئر ہوسٹ ہے وہ اپنے پروگرام میں بیٹھ کر ایسے ایسے کومنٹ پاس کر رہے ہیں ایک انٹرنیشنل پلیئر کے اوپر جو پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ہے جو آج سے کچھ دن بعد پاکستان کا ورلڈ کپ پوری دنیا میں مقابلہ ہونا ہے ورلڈ کپ کا وہاں پر انہوں نے جا کے پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا ہے اس سے پہلے آپ اس قسم کے کومنٹس دے رہے ہیں اس طریقے سے آپ ڈیگریٹ کر رہے ہیں تو میرے نزدیک یہ خطرناک بات بھی ہے مطلب یہ تو بڑی زبردست چیز ہے کہ بابا راظم نے جس طرح سے ریسپونس دیا انہوں نے اس بات کو اپنے آساب پر سوار نہیں کیا بالکل اگنور کر دیا اگر وہ آساب پر سوار کرتے تو بھئی ہمارے صحافیوں میں ایک اور بیماری بھی ہے کہ وہ کھلاڑیوں سے پرسنلی ریپورٹ مانگتے ہیں کہ بھئی تم نے آج یہ سکور کیا تو مجھے بتاؤ کہ تم نے کیوں نہیں کیا تمہارا کیا کام ہے کرکٹ سے لینے ترہا کیا ہے بھر ٹھیک ہے بیسکس ہے تمہیں ہاں سپورٹس جرنلیسٹ ہو تو وہ اس کے اوپر بحث بھی کر سکتا ہے وہ بات بھی کر سکتا ہے لیکن اس کو پتا ہوتا ہے جو بابا راظم پریس کامفرنس کر رہے یا کوئی بھی کرکٹر پریس کامفرنس کرتا ہے وہاں پر جو ساندھ ریپورٹرز بیٹھے ہوتے ہیں جو پریس گیلری میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کس دائرے میں رہ کر سوالات کرنے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے سیچویشن کا پریشر کا موسم کی صورتحال کا ٹارگٹ کا بولرز کا کیونکہ کرکٹ میں صرف ایک پلیئر پر ڈیپینڈ نہیں کرتا جو گیارہ پلیئرز کے لئے ان سب کا اس میں کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑا بہت حصہ ہوتا ہے اس کے بعد میں جیتا جاتا ہے یا ہارا جاتا ہے بارال ایڈ ڈا اینڈ آف دی ویڈیو میری یہی اپینین ہے کہ افتاب اقبال کو اپنے الفاظ جو ہے واپس لینے چاہیے اور میں ایک آپ کو پیشن گوئی کر دیتا ہوں کیونکہ میں تھوڑا سا میڈیا کے ساتھ میری وابستگی ہے میں جانتا ہوں ان لوگوں کو افتاب ایک بار اس پر بلکل بھی شرمندہ نہیں ہوں گے بلکہ اور زور سے آ کر دوبارہ سے حملہ کریں گے اور بابر آزم کو جواب دیں گے بابر آزم کو بلکل جواب نہیں دینا چاہیے ایسے سوالات کا اور ایسی تنقید کا جس کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں وہ کھیلے اور ڈٹ کر کھیلے اور ہم جانتے ہیں کہ بابر آزم ایک دو میچیز میں اگر وہ اچھا نہیں کھیل پاتے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ گولی جیسے پلیئر سچن ٹرڈلکا جیسے پلیئر ہوگے ریکی پونٹنگ جیسے پلیئر ہوگے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ 21-22 میچیز میں لگتار زیرو پہ یا 10 سے کم سکور پر آؤٹ ہوئے تو اگر بابر آزم دو تین میچیز میں اچھا پرفارم نہیں کر پاتے تو کون سا قیامت آ جاتی ہے آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے ازہار ضرور کر سکتے ہیں یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات